مسئلہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں پی اے جی ڈی کے کنڈیٹ اس میں آئے انڈیپیڈنٹ کنڈیٹ آئے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں رولنگ پارٹی جو ہندوستان میں اس ٹائم رولنگ پارٹی ہے ورنہ ان کو تو بیس دن کے اندر اندر ڈسٹرک ڈیورمیٹ بورڈ کا چیئرمن بنانا تھا اگر آج کے دن پر لوگوں کو دوخہ دیا گیا لوگوں کے منڈیٹ کو نکارا گیا تو آج کے بعد کشمیر کے اندر کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جس ایمیلے کے پاس ایک گاڑی تھی ایک مکان تھا جب اس نے جیتا چھ سال کے بعد اسی ایمیلے کے پاس دس گاڑیاں ہیں پانچ گاڑیاں ہیں لگزری کارے ہیں اور پانچ پانچ مکان ہیں کہ کشمیریوں کو جب تک آپ کشمیری یوت کو آن بورڈ نہ لیں تو کشمیر میں یہ قتل و گارت نہیں بند ہوگی کشمیر میں خون خرابہ نہیں بند ہوگا جب تک نہ یہ ظلم بند ہو جائے گا کشمیر کے اوپر اور کشمیر جو ہے یہ جنتے بے نظیر ہے اگر کل کسی پارٹی کے ساتھ جوئن بھی کرنا ہے تو جو میری عوام تیہ کرے گی وہی شہباز پیر کا فیصلہ ہوگا ہمیشہ سے شروعات ایسی ہی ہوتی ہے کیا آپ کے اندر وہ فیل آ رہا ہے کہ ابھی جو ہے لوگوں کا جمعہ اڑا آپ کے رد کرد گھوم رہا ہے نہیں دیکھئے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے الیکشن کا اور پہلے کی الیکشن کا بہت ہی ڈیفرنٹ آپ کو دکھنے کو ملے گا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیاستدان یا جو بھی لیڈر بنتا تھا وہ ووٹ لیتا تھا ووٹ لینے کے بعد پھر چھے چھے مہینے تک لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا آج لوگوں نے جو بدلاؤ کیا ہے یہاں کے لوکل میں نے جیسے کہ آپ نے منفیسٹوں میں لکھا تھا آپ کو یاد ہوگا شہباد کا بیٹا شہباد کا کھون تو انہوں کو آج لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اپنے کھون کو ووٹ دیا ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور میرے لوگ جو ہے ان کے چہرے پہ بہت ہی مسکرات ہے اور خوش ہیں انشاءاللہ تو دوسرا سٹپ کیا ہوگا آپ کا دیکھئے ابھی تو یہ بلاک لیول پہ الیکشن ہوا ہے پہلے میں بی ڈی سی تھا اس کے بعد ڈی ڈی سی لوگوں کے سپورٹ سے ووٹ سے میں بنا ہوں اگر ایسیملی بھی ہوتی ہے کل تو مجھے بہت سارے فون کالزاتے ہیں جیسے ہیلر شہباد کے لوگ مجھے بہت ہی فون کرتے ہیں ان سے میں ملا بھی اس برباری میں ان سے میں نے بات بھی کی لارکی پورا والا بلاک جس کو ہم شہباد بلاک کہتے ہیں شہباد بلاک کے لوگ بھی مجھے فون کرتے ہیں اچھے لوگ مجھے فون کرتے ہیں ڈورو ٹاون کی میں بات کروں ڈوورو ٹاون کی لوگ بھی مجھے فون کرتے ہیں تو انشاءاللہ لوگوں کا میرے ساتھ تالمیل بنایا ہے تو انشاءاللہ جب اسمبلی کا وقت بھی آئے گا تو انشاءاللہ الیکشن کنٹس کریں گی اس میں کیا ہے شاہب صاحب یہ پولٹیکس میں آنا اور کشمیر کی پولٹیکس خاص کر کے کیسا پراباو آپ پہ رہا ہے اس چیز کے نہیں دیکھئے میری بات دیکھئی میں میں نے ایزے انڈیپیٹنیٹ الیکشن لڑا انڈیپیٹنیٹ الیکشن جیتا بھی آج بہت ساری پارٹیز مجھے اپروچ کرتی ہیں چاہے وہ ریجنل پارٹی ہو یا نیشنل لیول کی پارٹی ہو مجھے اپروچ کر دیں کہ شاہب صاحب آپ آئیے آپ ہمارے پارٹی میں جوئن کیجئے ہم آپ کو کل منڈیٹ دیں گے یہ کریں گے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے شاہباد بالا کے عوام نے جتایا ہے اس کا فیصلہ بھی شاہباد بالا کی عوام کرے گی چاہے وہ نوجوان ہو بزرگ ہو میری ماں بینے ہو انہوں نے شاہباز پیر کو ووٹ دے کے ڈی ڈی سی بنایا اگر کل کسی پارٹی کے ساتھ جوئن بھی کرنا ہے تو جو میری عوام تیہ کرے گی وہی شاہباز پیر کا فیصلہ ہوگا کیا پارٹی کا سہارہ لینا ضروری ہے دیکھئے میں نے جب الیکشن لڑا تو انڈیپنڈنڈ لڑا میں نے جب میں بزرگوں سے یا کسی اور لوگوں سے سنتا تھا کہ پارٹی کا ہونا ضروری ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جب میں نے الیکشن لڑا انڈیپنڈنڈ لڑا لوگوں نے سپورٹ دیا تو اگر کل مجھے لوگ کہتے ہیں انڈیپنڈنڈ میں انڈیپنڈنڈ رہنے کے لیے بھی تیار ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ بھی ہم جائیں لیکن اگر ہم بات کریں کیونکہ لوگوں کے مسئلے مسائل بہت ساری ہوتے ہیں ایک انڈیپنڈنڈ کنڈڈ کیونکہ ان کو پرٹکولر ایک فنڈ ملتا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ پورے علاقے کو نہیں اتنا اس سے زیادہ نیڑ ہوتی ہے تو کیا ایک انڈیپنڈنڈ کنڈڈ اتنا کر سکتا ہے دیکھئے یہاں سے دوہزار چودہ سے جب یہ اسیمبلی ڈیزالو ہوئی تب سے یہاں کا جمہوری نظام جو بدل چکا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو پارٹی رولنگ میں آئے جو پھر سرکار بناتی تھی وہ پاور میں رہتی تھی یہ ظاہر سی بات ہے فنڈنگ بھی ان کو زیادہ ہوتی تھی لیکن دوہزار چودہ کے بعد جو ہم نے یہ دیکھا جو بالکل ایک دم چینج ہو چکا ہے سیاسی نظام تو جو انڈیپنڈنڈ کنڈڈ کرتا ہے وہ ہی سرکار میں رہنے والا ممبر بھی کر سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص پرک ہو سکتا ہے اچھا اگر ہم بات کریں جیسے کہ پہلے پہلے جب دی ڈی سی الیکشن کا انمسمنٹ ہوئی تھی پہلی بار ہو رہا تھا یہاں پہ تو کافی جوشک خروش دیکھا جا رہا تھا چاہے کنڈیٹو میں ہو یا لوگوں میں لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں ملہب جب سے آپ نے اوت لیا ہے کیونکہ اس کا ایک پرٹکولر ڈیڑ تھا کہ اس کے بعد آپ کو جو ہے پورا پروسیجر پرکنسٹوٹ کی جائے گی دی ڈی سی چیئرمن بنائے جائے گا اب اتنی تاخر کیوں ہو رہی ہے اور آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں دیکھیں میری بات یہ آپ نے ایک اچھا بہت ہی مہتبون سوال پوچھا ہے جہاں تک میری نالج ہے کہ اس میں تین سو ستر ہٹنے کے بعد پنتیس اے ہٹنے کے بعد لوگوں کو بند کر کے رکھا گیا تھا کوئی اس کے بعد جمہوری نظام نہیں چلائے گیا تھا لیکن جب یہ ڈی ڈی سی انتقابات ہونے جا رہے تھے تو لوگوں نے بڑچر کے اس میں حصہ لیا بہت ہی بڑچر کے حصہ اس میں لیا اور ایک پرومن طریقے سے الیکشن کروایا اور 50% 80% 70% لوگوں نے اس میں پارٹسپیشن کیا اور اپنے میمبر جو ہیں وہ جتا کے بیجی لیکن اب ایک مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں پی اے جی ڈی کے کنڈیٹ اس میں آئے انڈیپیڈنٹ کنڈیٹ آئے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں رولنگ پارٹی جو ہندوستان میں اس ٹائم رولنگ پارٹی ہے تو رولنگ پارٹی کے کنڈیٹ اس میں کم آئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار کی کمی ہے اس میں اس فیصلے لینے میں کمی ہے ورنہ ان کو تو 20 دن کے اندر اندر ڈسٹرک ڈیورمیٹ بورڈ کا چیئرمن بنانا تھا وہ بنا کے پھر ان کو کام شروع کرنا تھا لیکن آپ کو بھی پتا ہے دنیا بھی جانتی ہے لوگ بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ جب سے الیکشن ہوا ہے تب سے اس میں ڈیٹ چینج ہو رہے ہیں تو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ رولنگ پارٹی ہی اس میں یہ مداخلت کر رہی ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ بات بھی آپ کے مہدیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا وشواس ہی اٹھ جائے گا جمہوریت سے میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے دن پر لوگوں کو دوخہ دیا گیا لوگوں کے منڈیٹ کو نکارا گیا تو آج کے بعد کشمیر کے اندر کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اچھا جو انڈیپیننٹ کنڈیٹ ہوتے ہیں تو ان پر کتنا فوکس رہتا ہے تو ڈیسیجن میکنگ کتنی اس چیز میں اہم ہوتی ہے دیکھیں پہلے میں آپ کو بولوں کی جو بھی ویلی کے اندر ہو یا پورے یوٹی کے اندر انڈیپیننٹ کنڈیٹ ہو ان کے اوپر الگ الگ پارٹیز جو ہے اپنا اپنا فوکس کر رہی ہیں جیسے کہ آپ نے الطابقالی صاحب کا نام لیا وہ بھی اپنے حساب سے کر رہے ہیں عمر عبداللہ صاحب بھی اپنے حساب سے کر رہا ہے تو ان کا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کا تو رہی گا ہی آگے منشور کے ہر ایک پارٹی چاہتی ہے کہ میرے کنڈیٹ زیادہ ہوں میرے نمبر زیادہ بڑھیں تاکہ کل میں فیموس ہو جاؤں ایسا نہیں ہے جو پھر عوام نے فیصل دیا ہے وہی پھر آگے ہونا چاہیے ابھی آپ دیکھ لیجی کہ اس میں کدھیں تاخیر ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آج عوام میں وہ جو شکھ روش نہیں ہیں جو الیکشن کے دنوں میں تھا یا جو ایک اسپیکٹ کر رہی تھی عوام تو اس میں تاخیر کیا جاتا ہے تو لوگوں کو پھر اسی وجہ سے نفرت ہو جائے دیئے سیاست سے شہبہ صاحب ایبی ٹیئرمن بھی بننے والے ہیں یا جاپی ہوں کی بنیں گی تو شہبہ صاحب کیونکہ ووٹ آپ کو بھی کرنا ہے آپ کس کو ووٹ کریں دیکھئے اس میں ابھی فائنل لائز نہیں ہوا ہے کہ جسٹرک انتناک جو ہے وہ ریزرو ہونے جا رہا ہے ابھی پوری پکچر اس کی کلیر نہیں ہے جب یہ ریزرویشن کلیر ہو جائے گی یہ ایسٹی کو دیتے ہیں نون ایسٹی کو دیتے ہیں جرنل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ لیں گے ابھی تو ہم کوئی فیصلہ نہیں لیتے ہیں تو جب یہ پکچر کلیر ہو جائے گی کہ یہ ریزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہی پھر ہم کچھ سوچیں گے ہم ووٹ کسی کو دیں یا کسی سے ووٹ لیں اپنے لئے شہباز صاحب کی کانگریس کے بغیر کون سی پارٹی سے خیالات ملتے جو تھے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے پندرہ سال کانگریس پارٹی کو چلایا ایسے ورکر بھی رہا میں کانگریس پارٹی میں پہلے ووٹر رہا پھر ورکر رہا پھر بلاگ پریزیڈنٹ بھی میں کانگریس پارٹی میں رہا آپ کو پتا ہے آپ سب میڈیا والے بھائیوں کو پتا ہے کہ اکثر ہماری ملاقات ہوتی تھی بڑے بڑے فنکشنوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ حالات کیسے بنے کہ کانگریس پارٹی نے مجھے نکالا گیا میں کانگریس پارٹی سے نہیں نکلا تھا کانگریس پارٹی نے نکالا کیونکہ جب انہوں نے خاندانی راج کو نافذ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے اس کو چیلنج کیا اور چیلنج کرنے کے بعد ہمارے جو پی سی سی چیف ہیں گلام احمد میر صاحب جو ہیں ان کو کچھ آدمیوں نے گائیڈ کیا گلت گائیڈ کیا مس گائیڈ کیا ان کو چھے سے سات آدمی ٹوٹر ہیں کانگریس پارٹی کے اندر جنہوں نے ان سے ہی گلت فیصلہ کروایا آج تو وہ بھی پشتا رہے ہیں آج تو وہ بھی کہہ رہے ہیں لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے گلت فیصلہ لیا تو کسی اور پارٹی کے ساتھ نہیں ہے میں نے کانگریس پارٹی کے ساتھ دوزار دو سے لے کے دوزار بیس تک کانگریس پارٹی کو چلایا ہے ابھی میں انڈیپینڈنٹ ہوں آگے جو ہوگا وہ آپ کو ہم بول دیں گے اچھا شاپت صاحب جیسے کہ پالٹکس میں کوئی سٹنٹی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں فیصلے بھی بدلتے رہتے ہیں اور مطلب کی سایات اگر ہم آج کی دور کی سایات کی بات کرتے ہیں تو مطلب کی سایات اس ساتھ سے دو اس ساتھ سے لو شاپت صاحب کم ڈیمانڈ ہو پر اگر کسی سے ایلنس کریں گے ہیں کسی کو اپنا سمرتن دیں گے تو کس بات پر دیں گے دیکھئے سب سے پہلے میں اپنے عوام سے مشورہ کروں گا اس کے بعد جو میرے علاقے میں دہرینہ مانگ رہی ہیں سٹھ سال سے جو پارٹی مجھے اشور کرے گی کہ میں آپ کو یہ ڈیمانڈے پوری کر کے دوں گا شاپت صاحب اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے جیسے کہ میں آپ کو بولوں کپرن دیسہ ہمارا ایک خواب ہے دہرینہ مانگ ہے اس علاقے کی سٹھ سال سے اگر کوئی پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے سینٹر سے بات کریں گے شہباز پیر تیار ہے اگر کوئی پارٹی یہ کہتی ہے کہ پچاس ہزار یا اسی ہزار لوگوں کو یہاں پہ بینک کی فیسلٹیز نہیں ہیں اس میں کوئی پارٹی مدد کر دی ہے تو شہباز پیر تیار ہے ہسپٹل کا نظام جو ہے ہیلت سیکٹر جو ہے بگڑ چکا ہے بیس بیس کلومیٹر ہماری لیڈیز جو ہے مائیں بہنیں وہ جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس تیس تیس کلومیٹر پر ڈاکٹر ایویلیبل نہیں ہوتا ہے اگر میرے بلاگ میں ان پی ایسیز میں سارا سٹاپ ایویلیبل کروا کے دیں گے تو شہباز پیر تیار ہے کپرن ویری ناغ روڈ کو جو پورا وائیڈنگ کر کے دیں گے اس میں میری مدد کریں گے تو شہباز پیر تیار ہے میرے نوجوان جو ہیں بیروزگار ہیں کسی پرائیوٹ کمپنی میں ہی اس کو ایڈجس کروانے کی کوئی پارٹی بات کرتی ہے تو شہباز پیر تیار ہے یہ جو علاقے کے مسئلے مسائل ہیں ان کو کوئی حل کرنے کی بات کرتا ہے تو شہباز پیر شاید اس کے ساتھ جا سکتا ہے پیر صاحب جیسے اگر کل کو یہ دعوے جو آپ کے ہیں اگر کل کو آپ کے جو آپ جن پر آپ نے فیصلہ کرنے کا ذمہ داری جن پر آپ نے تھوپی ہے کل کو وہ کہیں گے اور جو اتنی مانگیاں آپ نے کہی بی جے پی یہ چیزیں دینے کے لیے تیار رہے گی شہباز پیر کا کیا اس ٹائم ارادہ رہے گی نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا ہے دیکھئے بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے جس پارٹی نے جمہو کشمیر کی پہچان کو ختم کیا یہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ہمارے آرٹیکل تری سیونٹی کو ختم کیا پینتیس اے کو ختم کیا تو آج وہ شہباز پیر کو کون سے لالج دینا چاہتے ہیں وہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے ہماری کشمیر کی کشمیریت کو ختم کیا ہماری پہچان کو ختم کیا ہمارے نوجوانوں کے روزگار کو ختم کیا جو امید لگا رکھے تھے ہمارے نوجوان کے جمہو کشمیر میں کوئی نوکری نکلے گی تو ہم اپلائی کریں گے آج اس آرٹیکل ختم ہونے کے بعد یوپی بیہار کا بھی اپلائی کر سکتا ہے دلی کا بھی کر سکتا ہے کہیں اور کسی ریاست کا بھی کر سکتا ہے کشمیری میں نوجوان کو کہاں یہ آگے بڑھنے کا موقع دیں گے وہ تو پیچھے ہی رہ گیا بی جے پی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بولوں کہ میرے جو اپوشن تھے جی میر صاحب تو وہ جو کانگرس پارٹی میرے پر اس دن الیگیشن دیتی تھی کہ شاباز پیر جب جیتے گا تو وہ بارتیا جنتہ پارٹی کے ساتھ جائے گا اگر مجھے بارتیا جنتہ پارٹی اس آفر کو چھوڑو آپ اگر بارتیا جنتہ پارٹی مجھے کہتی ہے کہ میں ہندوستان کا آپ کو پرائم منسٹر کی کرسی دے دوں تب بھی شاباز پیر تیار نہیں ہے جانے کے لیے اچھا آپ نے اب دو پارٹیوں جن کے ساتھ آپ کے اقتلاف ہاتھ ہیں دونوں مرکز کی پارٹیا ہے بی جے پی اور کانگریس کانگریس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار ہو جو ریجنل پارٹی ہے دیکھئے کشمیر کی سیاست جو ہے میں آپ کو ایک بات بولوں جناب کی کشمیر کی سیاست جو ہے یہاں پہ اس کے اوپر یقین ہی ختم ہو چکا ہے لوگوں کا یقین کیوں ختم ہو گیا کہ آج ہم نے لوگوں کو تیار کیا کہ آپ آج ووٹ دے دوں کیونکہ جو بھی سیاست دان اپنے منوفیسٹو میں الیکشن کے دوران جو وعدے کرتے ہیں جو اپنا منوفیسٹو رکھتے ہیں پھر وہ بول جاتے ہیں جب لوگوں کے ساتھ دوکھا ہوتا ہے دگا ہوتا ہے پھر لوگ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں اور سیاست کے اوپر بروسہ نہیں رکھتے سیاست کو اگر ہم دیکھیں سیاست عبادت بھی ہے اگر صحیح معنی میں کی جائے اچھے طریقے سے کی جائے چلائے جائے گریب لوگوں کے مدد کی جائے علاقے کے لیے مدد کی جائے علاقے کے لیے اچھے اچھے پروجیکٹز لائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک عبادت بھی ہے مگر یہ عبادت نہیں ہے اب یہ مسئبت لوگوں کے لیے بن چکی ہے کیونکہ جھوٹ بول بول کے لوگوں سے ووٹ لیا گیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا گیا تو میں باقی تو اتنی زیادہ نالج نہیں رکھتا ہوں لیکن اتنی ضرور رکھوں گا کہ جو بھی اب پارٹی آگے آئے گی اب لوگ اتنا بروسہ نہیں کریں گا اب یہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست بن چکی ہے جو بھی لیڈر آگے آئے گا اس کو بالکل جیسے نا ریٹن میں لکھ کے دینا پڑے گا کہ یہ چیزیں میں کروں گا پھر عوام اس کو ووٹ دے گی اب تو عوام اتنا بروسہ نہیں کرے گی کیا وجہ رہی جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کی ناراضگی ہے یا ملوڑی جو ایم نے دیکھا کہ ووٹ شیئر اتنا نہیں مرائے کیا وجہ رہی کہ لوگ اس چیز سے ناراض رہے میں آپ کو ایک بات بولوں اگر آپ سیاست دانوں کو دیکھو گے کسی ایک ایم ایلے کی ایگزامپل میں آپ کو دوں جس ایم ایلے کے پاس ایک گاڑی تھی ایک مکان تھا جب اس نے جیتا چھ سال کے بعد اسی ایم ایلے کے پاس دس گاڑیاں ہیں پانچ گاڑیاں ہیں لگزری کاریں ہیں اور پانچ پانچ مکان ہیں دلی میں بھی اپنا مکان ہے جمعو میں بھی مکان ہے سری نگر میں بھی مکان ہے یا اور بھی کئی مکان ہے یا آؤٹ اپ کنٹری بھی ہو سکتا ہے اگر ایک ایم ایلے کو ایک لاکھ رپیہ یا اسی ہزار رپیہ آنریریم کے طور پر دے رہے ہیں جس کو ہم تنخواہ بھی ایک حساب سے کہیں گے تو یہ پیسہ مجھے بولئے کہ عربو کی پراپٹی جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ دو نمبر کام کرتا ہے جب وہ عوام کا ہی پیسہ لوٹ کے اور اپنے ایش و ایشرت میں لگاتا ہے تو وہیں سے یہ جو ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں اگر اس کے برعکس یہ پیسہ لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے پبلک ڈیمانڈ جو اس کے اوپر خرج کرتا لیکن ایک ایمیلے جب بنتا ہے وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے چھ سال میں تو لوگوں کی ناراضگی تو ظاہر سی رہیں گے حساب صاحب جیسے کہ آپ نے الیکشن میں جو آپ سب سے زیادہ جو تنقید کر رہے تھے کہ آپ باپ بیٹے کی سیاست پر تنقید کر رہے تھے یہ کل کو اگر آپ کا بیٹا چاہے کہ وہ کابل ہو اس کابل ہو کہ وہ سیاست میں آسیاں قابل ہو تو کیا اس کے لئے یہ ضروری ہے ضروری ہے کہ ان کے باپ اس چیز میں رہے تھے وہ نہیں آئیں گے میں آپ کو ایک بات بھولوں سیاست جو ہے یہ ہے گیم آف نمورس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک سیاستدان کا بیٹا اس میں نہ آئے یہ بالکل غلط ہے جیسے میں آپ کو اگزام دوں اگزامپل دوں کہ میں ایز ایک بلاگ پریزیڈنٹ تھا کانگرس پارٹی کا میں نے یہاں پہ محنت کی تھی میں نے یہاں پہ کام کیا پھر میں نے کلیم کی کہ مجھے منڈیٹ دے دوں ہمارے جو مد مقابل جو کنڈیٹ تھا وہ میر صاحب کا بیٹا تھا نصیر میر آپ بھی جانتے ہو اس کنڈیٹ نے پارٹی میں ایک سال بھی کام نہیں کیا ہے اس کو ورکر نہیں جانتے ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں ہلکے کی کمیٹیاں نہیں اس کو جانتی ہیں جب ایسا فیصلہ تھوپا جاتا ہے تو پھر یہ خاندانی راج بن جاتا ہے اگر میر صاحب کا بیٹا بھی کانگرس پارٹی میں رہ کے کام کرے تو وہ کل حق رکھتا ہے منڈیٹ کے لیے چاہے میر صاحب اس وقت کیابنٹ منسٹر ہو تو وہ بھی کہیں پہ ایمیلے الیکشن آڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے دوسری بات میں آپ کو بولوں کہ کانگرس کا ڈسٹرک پریزیڈنٹ گلزار احمد وانی صاحب جو شانگس سے ایمیلے بھی ہوا کرتا تھا اس کی بیٹی کل ڈی ڈی سی کنڈیٹ کے لیے انہوں نے اتاری اس نے جیتا بھی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اس کی بیٹی کا کوئی رول نہیں رہا ہے لوگوں کے بیچ میں جا کے کوئی کام نہیں کیا ہے لوگوں کے بیچ میں جا کے کوئی کام نہیں کیا ہے پارٹی کے اندر دو سال ایک سال چھے مینہ تو کہاں سے کلیم کریں گے اس چیز کو ہم خاندانی راج کہتے ہیں اس چیز کو ہم نہیں کہتے ہیں میر صاحب کام کرے گا میر صاحب کا بیٹا پارٹی میں کام کرے گا دن رات کل وہ بھی کلیم کر سکتا ہے اس کے لیے لیکن جب یہ فیصلہ تھوپ دیتے ہیں کسی کو کالج سے لاتے ہیں اور یہاں عوام کو بولتے ہیں ووڈ دے دو وہ تو خاندانی راج ہو گیا نا کہ ابھی تک آپ نے کہا کہ آپ بیڑی سی رہے اس کے بعد آپ نیڈی سی رہے آپ اسمبلی کے لیے آپ بتا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ لمبی ریس آپ کو لڑ دیئے تو کہاں پہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیے ہیں میں آج نمبر ون پہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں جس حساب سے میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا ابھی تو جمع جمع آٹھ دن بھی نہیں ہوئے مگر ایک چیز کو لے کے میں دعویٰ کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بہت یہ جو برف باری ہوئی ریسنٹلی جو برف باری ہوئی شہباز پیر کو لوگوں نے ووڈ دیا تھا اور شہباز پیر نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا آپ کو میں مثال دوں امو کا ہمارا گاؤں ہے جہاں پہ میر سب رہتے ہیں رات کے ڈیڑھ بجے دو بجے میں نے مشینری لگائی رات کے تین بجے تک میں نے برف اٹھائی وہاں پہ کیوں وہ میری ڈیوٹی بھی تھی میں نے کوئی احسان لوگوں کے اوپر نہیں کیا ہے لیکن جو ڈیوٹی مجھے دی گی تھی جو ذمہ داری مجھ پہ آئیت کی گی تھی وہ میں نے بہ خوبی نبائی ہے اس چیز کو لے کے میں کلیم کر رہا ہوں کہ کل میں اسمیلی کے لیے بھی لوگوں سے ووٹ مانگوں گا اور لوگ مجھے ووٹ بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے اچھے سے سپورٹ کریں گے یہ مجھے پورا امید ہے جو بھی اگر لائٹ کی کہیں پہ پرابلم تھی باقی کوئی چیز تھی تو شاباز پھر کھڑا رہا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ احسان کی ہے میں نے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا اسی چیز کے لیے میری عوام رات کو سوئے گی اور میرا کام ہے ڈیوٹی دینا روڑوں پہ برف اٹھانا میرا کام ہے بجلی گرگر پہنچانا میرا کام ہے پانی گرگر پہنچانا ایجوکیشن میں کوئی پرابلم ہو ایجوکیشن سیکٹر میں وہ ٹھیک کرنا ہیلوٹ سیکٹر میں کوئی کمی ہو اس کو ٹھیک کرنا اسی لیے میں نے ووٹ دیا ہے لوگوں سے شاباز صاحب اپنے آپ کو لیڈر سمجھ دیں یا پولیٹیشن نہیں میں لیڈر نہیں ہوں ایسا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں لوگوں کا غلام ہوں لوگوں کا کھہرکہ ہوں انہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے جو ڈیوٹی دی ہے اس کو میں نبالنے کی کوشش کرتا ہوں میں ایک کلیم نہیں کرتا ہوں میں کوئی بڑا کوئی لیڈر ہوں اتنا میں ایک کلیم نہیں کرتا ہوں اچھا اگر ہم بات کریں جو آپ کی یہ سونچ ہے یا آپ کا ویژن یہ کھالی آپ کے گانشونسی میں ہی رہے گا کیا آپ اس کو آگے جا کے ملکہ کشمیر کے لیے بھی پریفر کریں گے میری جیسی سونچ باگے کو دیکھئیے میں ہم ایک آرگنیزیشن بھی چلا رہے ہیں جو اس کو ہم انٹرنیشنل ہیمورائٹس کاؤنسل کے نام سے ہم چلا رہے ہیں اس میں اور بھی کچھ ساتھی ہم جوڑ رہے ہیں وہ ریسلٹل ہم نے جوئن کیا ہے تو اس کے حساب سے ہم یہ جو کشمیر میں قتل و گارت ہو رہی ہے ہر روز نوجوانوں کا خون بھایا جاتا ہے بے گناہوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے اگر میں نہیں یہ کہتا ہوں کی سارے ٹھیک ہیں اگر ایک آدمی گلت کرے گا ایک آدمی گناہ کرے گا ایک آدمی کے ساتھ ساتھ یہ پھر ایجنسیاں دس آدمی کو ڈسٹرپ کر دیں اگر ایک نے گلتی کی اس کی سزا پھر بیس آدمی کیوں بگتیں گے اگر ایک نے گلتی کی وہی ایک اس کی سزا بگتنا چاہیے تو جو کشمیر کے اندر پکڑ دکڑ ہے خون خرابہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم بات کریں گے آگے جا کے سٹیٹ لیول کے اوپر یوٹی لیول کے اوپر اور مرکز سے بھی بات کریں گے کہ کشمیریوں کو جب تک آپ کشمیری یوت کو آن بورڈ نہ لیں تو کشمیر میں یہ قتل و گارت نہیں بند ہوگی کشمیر میں خون خرابہ نہیں بند ہوگا جب تک نہ یہ ظلم بند ہو جائے گا کشمیر کے اوپر اور کشمیر جو ہے یہ جنت بے نظیر ہے اس کو باہر کی کنٹریوں کے لوگ جب آتے تھے یہاں پہ وہ ایک مہینہ دس دن یہاں پہ گزار کے جب جاتے تھے پھر یہاں سے روک کے نکلتے تھے کہ ہم یہ کشمیر کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ کشمیر کی اپنی ایک پہچان ہے یہاں پہ مہمان نوازی جو ہے اس کی مثالیں باہر کے ممالک میں دی جاتی ہیں تو یہ جنت تھا اس جنت کو آپ جہنم بنا دیا ہے کچھ ایجنسی نے یا کچھ لوگوں نے تو ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ جنت جنت نصیب کرے پھر وہ جنت دوبارہ لائے تو امن ہو جائے شانتی ہو جائے بائچارہ یہاں پہ بڑے ہم اس میں کام کریں گے انشاءاللہ اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا اچھا ہے بھی جو ہے فارس رائٹ ایکٹ جو ہاں ایمپلمنٹ ہوا ہے یہاں پہ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں کہ آپ کا جو علاقہ ہے کیونکہ یہ سورانڈنگ 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 ساری ایریا سب یہاں پہ وہی کمیونٹی کے لوگ ہی رہتے ہیں تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں یہ اس چیز دیکھو اگر سرکار کوئی اچھا فیصلہ لیتی ہے تو اس کی تائید کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کا ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے فارس رائٹ ایکٹ دوزار چھے میں ہوا تھا تو اس کو آج اگر یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کیا بھی ہے انہوں نے کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی کچھ علاقے میں کچھ دینی باقی ہیں تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھا فیصلہ ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں خاص کر میری جو اپنی کمیونٹی ہے ایس ڈی کی شوڑل ٹرائب کمیونٹی گجر بکروال جو ہے خاص کر میں ان کی طرف سے سرکار کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس میں انہوں نے پہل کی اور اس کو لاغو کیا اس کے ساتھ جس جو آدمی یہاں پہ آپ دیکھئے جنگل ایریا ہے جو جنگلوں کے دامن میں لوگ رہتے تھے ان کو کل دکت آتی تھی ان کو بچوں کو دکت آتی تھی کل کوئی سٹیٹ سبجیکٹ بنانا ہو وہ تو ختم ہو گئی تھی کل کوئی ڈوموسائل بنانا تھا اور کچھ بناتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی تھی آج انہوں نے اچھا ایک قانون رکھا ہے کہ جو پانچ سال سے چھ سال سے وہاں پہ رہ رہا ہے تو اس کو وہ مالکانہ قبضہ کا حقوق جو ہے وہ دیا جائے گا تو یہ اچھا فیصلہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اچھا لاسٹ میں میرا سوال آپ سے رہے گا کہ آپ ڈی ڈی سی چیئرمنن کے لئے اپنا دعویٰ پیش کریں گے اگر یہ ریزرب ہوتی ہے ایسٹی کے لئے تو ایسٹی کے لئے ہم چار لوگ ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ چودہ میمروں میں سے چار میمر جو ہیں ہم ایسٹی کے ہیں تو جہاں تک ابھی تک کی خبر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اوپر سے فائنل ہوا ہے کہ جسٹرک آنتناک جو ہے ایسٹی کے لئے فائنل ہے اگر یہ ایسٹی ہوتا ہے تو ہم چار میں سے فیصلہ کر کے انشاءاللہ ہم ایک کنڈیٹ آپ کو دیں گے جو جسٹک چیئرمن کل بنے گا